نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعل لی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب المرزو بیماروں کے بیان میں کتاب مرزو عربی زبان میں مریض کی جمع ہے مریض وہ جو کسی مرض میں مبتلا ہے اور مرض جسمانی بھی قلبی اور روحانی اور ذہنی بھی ہو سکتا ہے دل کے مرض کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے نفاق کی بیماری کے حوالے سے فرمایا فی قلوبہم مرزن ان کے دلوں میں مرض ہیں فزادہم اللہم مرزن اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا اسی طرح اللہ قرآن میں خواتین اسلام کو دبی زبان میں لوچدار طریقے سے گفتگو کرنے سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہو کہ جس کے دل میں کوئی بے خیائی کا فہاشی کا کوئی غلط قسم کے جذبات کا کوئی مرض ہے ایسی عرضوں اور تمناوں کا وہ پھر امید اور تمہ لگا لے گا بیماری اور مرض اللہ کے طرف سے آنے والی ایک آزمائش ہے زندگی ویسے ہی امتحانگاہ ہے اللہ ہمیں اس زندگی میں آزماتا ہے اور دکھوں اور تکلیفوں کے ذریعے آزمائی جانا آزمائش کا ایک طریقہ ہے سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا ہے تو یہ جو جانوں اور مالوں کی کمی اور نفسوں سے آزمائی جانا ہے یہ جانوں کی کمی اور نفسوں سے آزمائی جانا میں سے ایک مرض بیماری یہ آزمائش ہے یہ امتحان ہے بیماری اور مرض کا امتحان دکھ اور تکلیف کا امتحان ہے یہ غم کے امتحان میں جو مرض کے ساتھ آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے گاہے بگاہے پورے قرآن میں دکھ غم بیماری پریشانی کے پرچوں کو حل کرنے کا لائے عمل اور طریقہ کار بتایا ہے کرنے کا کام اگر میں اس کو سمری کی شکل میں بتاؤں جو میں بہت دفعہ آپ کو بتاتی ہوں اور اتنی دفعہ اسی لئے بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں ہماری ذہن نشین اتنی زیادہ ہو جائیں کہ یہ سارا پروٹوکول اور یہ سارا روٹین ہمارے لئے ہپس ہو جائے ہماری فطرت ثانیہ ہماری سیکنڈ انسٹنکٹ بن جائے کہ جو ہی تکلیف آئے ہمیں آٹوماتکلی خود سے خود سوچنا نہ پڑے اور ہمارے سے وہ معاملہ رونما ہو جائے بیماری کے اور دکھ کے آتے ہوئے سب سے پہلا کام سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہی ان کو کوئی تکلیف چھوٹی ہے وہ کہتے ہیں بیماری میں مرض کے آتے ہوئے پہلا کرنے کا کام ذکر کے بعد دوسرا کام شکر کرنا بیماری کے آنے پر شکر کس بات کا ظاہر ایک مرض آیا باقی امراض سے محبوظ رہے کسی کو بلٹ پریشر ہو جائے نمک کی پرہیز ہو جائے تو وہ یہ شکر کرے گا کہ ڈائیبٹیز سے بچ گیا ابھی میٹھا کھا سکتا ہوں اگر کسی کے ایک جوڑ میں درد ہے تو وہ شکر کرے گا کہ باقی جوڑ سلامت ہے ایک ہڈی ٹوٹ گئی تو باقی ساری ہڈیاں سلامت ہیں تو دوسرا کرنے کا کام ذکر کے بعد شکر اور جب ذکر ہوگا دل مطمئن پرسکون ہوگا دل میں سکینہ ہوگا شیطان کے وسوسوں سے بچے گا قرب علاقی پائے گا شکر سے اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کا احساس پائے گا تو پھر صبر کرنا آسان ہو جائے گا اللہ نے اسی آرڈر میں حکم بھی دیا ہے پھر دور آئے تو لہٰذا صبر اور صبر کر کے اپنے نفس کو گھبراہٹ سے کیونکہ بیماری کے آتے وقت ظاہر ایک گھبراہٹ بھی ہے ٹینشن بھی ہے سرعسیمگی بھی ہے استناب بھی ہے اپریہنشن بھی ہے مایوسی بھی ہے ناومیدی کا امکان بھی ہے بیماری کے وقت مریض کی کیا کہ پیوٹ ہوتی اس کو لگتا کہ میں باقی کی زندگی ایسے ہی رہوں گا اب یہ مرض نہیں جائے گی ناومیدی بھی ہوتی ہے مایوسی بھی ہوتی ہے تو صبر اپنے نفس کو گھبراہٹ اور پریشانی سے روکے رکھنا استناب ٹینشن سرعسیمگی سے روکے رکھنا اور صبر کا دوسرا مطلب ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت پر جمع رہنا نماز قائم رکھیں اپنی پاکی تہارت وضو اپنا غصہ زبان پہ کابو تانے تشنے شکوے شکایتیں آہو فغا رونا دھونا یہ سب صبر ہی تو ہے اللہ کی اطاعت پر جمع اور ڈٹا رہے گا اور گھبراہٹ اور پریشانی سے بچا رہے گا اس کے بعد مریض کے کرنے کا چوتھا کام جس کے حکم سے آئی ہے اسی کے حکم سے جائے گی وہی شفا دیتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فہوا یشوینی وہ مجھے شفا دیتا ہے تو جب شافی وہ ہے بیماروں کے لئے کافی وہ ہے وہ شفا دینے والا ہے تو پھر دعا دعا حاجت روائی وہ دعا جو عبادات کا مغزبی ہے اور اللہ کی ہاں بہت عزت والا عمل بھی ہے پھر بیماری کو دور کرنے کے لئے دعا اللہ کے آگے جھولی پھیلانا اور دعا کے بعد دعا تکلیف کو بیماری کو جائز اور حلال طریقے سے خدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے دور کرنے کی کوشش اور صحیح کرنا یہ عدم توقل نہیں ہے یہ لیک آف توقل نہیں ہے یہ لیک آف فیت ان اللہ نہیں ہے جائز اور حلال طریقے سے ہوگی حرام چیزوں سے نہیں ہوگی خدود اللہ کے تجاوز سے نہیں ہوگی ایک خاتون بغیر وجہ سے کسی مرد طبیب کے پاس نہیں جائے گی اپنا سطر اپنا چہرہ نہیں کھولے گی اگر آپشنز اویلیبل ہیں فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں یہ حدود اللہ ہے اپنے پردے اپنے سطر اپنے اللہ کے حقامات حلال حرام پھر اس میں بسوں اکاتھ لوگ منتر کہانتیں نظریں نیازیں شفا کے لیے تبرک کے تصور توہام پرستی نحوست کے تصور یہ تمام چیزیں نہیں ان میں سے کسی چیز کی طرف وہ رجوع نہیں کرے گا علاج کا طریقہ تشخیص کا طریقہ ڈائیگنوزس علاج لیکن یہ سب کے سب اللہ کے حقامات اور خدود اور قیود کے مطابق حلال حرام کی پابتیوں کے مطابق ہوگا صحیح ہوگی دوڑ دوپ ہوگی یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر توقل پھر توقل دعا بھی کر لی دوا بھی کر لی اب شافی کا کام ہے شفا دینا اپنی مقدور بھر کوشش بھی کر لی اور اپنی جھولی بھی پھیلالی اس کے بعد توقل اور توقل کر کے راضی بر ازا رہنا ہے اور پھر ظاہر ہے جیسے ہر تکلیف پر یہ بیماری بھی عذاب بھی ہو سکتی ہے اور ازمائش بھی ہو سکتی ہے کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے آگے چل کے بات ہوتی ہے کہ یہ بیماری گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی بنے گی اور گناہ کے عظام اس کی وجہ سے بھی آئے گی تو لہٰذا بیماری کے دوران کسرت سے استغفار کسرت سے استغفار کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب کوئی شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے اس کو سکینہ دیتا ہے اور میرا خالقہ سکینہ اور سکون جتنا ایک مریض کو چاہیے اتنا تو شاید کسی کو بھی نہیں چاہیے اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنا حسان کر دیتا ہے مریض بہت سی مشکلات میں ہوتا ہے کبھی چلنا کبھی بیٹھنا کبھی کھانا کبھی پینا رفعہ حاجت وضو کتنی کتنی مشکلات میں ہوتا ہے نقاحت کمزوری معاونت کی کمی خبرگیری کی کمی تو اللہ ہر مشکل سے نکلنا اس کے ڈپریشن مایوسی کتنی مشکلات مریض کے لیے اللہ ہر مشکل سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے آپ سوچیں نا ذرا گھر کا ایک مرد مریض بیمار ہو گیا رزقی تنگی آئے گی نا ایک خاتون گھر کی بیمار ہو گئی گھر کے کھانے پینے کے معاملات میں مشکلات آئیں گی نا رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ سب کرنے کے کام ہے ایک مرد کے اور بیماری کے دوران پھر دوران لیجئے سب سے پہلے ذکر پھر شکر پھر صبر پھر دعا اور میں آپ کو بتاؤں یہ اسی آرڈر میں آئیں گے تو ہو سکیں گے شروع سے پہلے اگر دعا ہو گئی تو اس دعا میں پتہ نہیں شکوے شکایت ہی نہ ہو جائیں اللہ سے پھر دعا اور دعا کرنے کے بعد جائز دریقے سے صحیح اور کوشش پھر اس کے بعد توقل اور استغفار تکلیف اللہ کیوں دیتا ہے بیماری اور یہ دکھ اور غم اللہ نے تو کہا نا کہ تمہیں میں آزماؤں گا ضرور بیماری یا مرض یا تکلیف یا تو عذابِ الہی ہوتا ہے اور یا اللہ کی طرف سے عزمائش ہوتا ہے بساقات گناہوں کی سزا گناہوں کی سزا اللہ کے غضب اللہ کے عذاب اللہ کی ناراضگی کی علامت اور بساقات اللہ اپنے مومن کیونکہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کیا صرف اللہ کے نافرمان سرکش گناہگاروں فاسقوں فاجروں کو بیماری آتی ہے نہیں بہت سے نیکوکاروں کو بھی تو آئی کیا حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری نہیں آئی کیا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو فاہوا سقیم نہیں تھے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بساند سے پہلے جو بیماری ہے علالت ہے وہ کتنا مشکل پیریڈ ہے تو مرض اور بیماری اللہ کے نیکوکاروں کو بھی آتی ہے اور گناہگاروں کو بھی آتی ہے تکلیف مرض بیماری گناہگار کے لیے عذاب کی علامت ہے اللہ کی ناراضگی اللہ کی خفگی اور سزا کی علامت ہے اور پھر جب اللہ اپنے نیکوکار اپنے پسندیدہ محبوب بندے کو دیتا ہے تو اس کے لیے ازمائش ہے یہ کیسے پتا چلے کہ کونسا مرض عذاب ہے اور کونسا مرض امتحان اور ازمائش ہے وہ الفاظ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب کوئی تکلیف تجھے اللہ سے قریب کر دیتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے وہ ازمائش ہے اور جب وہ کوئی تکلیف تجھے اللہ سے دور کر دیتی ہے تو وہ ذہمت ہے عذاب الہی ہے آپ دیکھیں کہ اگر ایک بیماری کی وجہ سے اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے وہ شخص جو پہلے نمازوں میں کمی اور کتاہی کرتا تھا نمازوں میں بقائدگی کرنے لگا سجدے میں قصرت کرنے لگا فکر آخرت سے سرشار ہو گیا ذکر الہی کا زیادہ عادی ہو گیا تو اس بیماری نے کیا کیا دکھی حالت میں اللہ کے قریب کر دیا یہ اللہ کی رحمت ہے اور بسا اقاد بیماری میں آکے لوگ نمازیں چھوڑنے لگتے ہیں وضو سے گنی کترانے لگتے ہیں تعلق بالقرآن اور ذکر الہی میں سستی کرنے لگتے ہیں اس بیماری نے ان کو اللہ سے دور کر دیا یہ کیا ہے یہ بیماری ذہمت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حصول اور یہ نسخے سمجھ کے زندگی کے پرچوں کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنے کی اور ان کو گزارنے کی توفیق اتاب فرما باب نمبر ایک باب اس چیز میں کہ مرض یا بیماری کفارہ ہے حدیث نمبر نائنٹین فورٹی نائن حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ نہیں پہنچتی اماندار کو کوئی درد اور نہ محنت مشکت اور نہ کوئی بیماری اور نہ کوئی تکلیف اور نہ کوئی غم یہاں تک کانٹا ہے جو اسے چپتا ہے مگر اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو دور کر ڈالتا ہے گویا جسمانی بیماری اور بہت سی اور عزمائش جو ایک مومن کو آتی ہیں حالت ایمان میں آنے والے یہ سب دکھ درد تکلیف مرض بیماریاں اگر مومن اسی لئے میں نے ان کے پرچوں کو حل کرنے کا طریقہ پہلے بتا دیا اگر ان عزمائش پہ حل کرنے کا طریقہ رب پسند ہو ذکر صبر شکر توقل استغفار معمول ہو تو وہ تکلیف کیا بن جاتی ہے ایسا بیمار جو زاکر شاکر صابر قصرت سے استغفار کرنے والا اور اللہ سے دعا اور توقل کرنے والا ہے ایسے مریض کے لئے اس کی بیماری اس کے گناہوں کو جھاڑنے اور اس کے دھونے کا ذریعہ بن جاتی گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بن جاتی ازمائش آتی بھی تو اس لئے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے طرف سے گناہ گاروں کو تو اللہ ازمائش بساو کات اس لئے دیتا ہے تاکہ عذاب کے ذریعے ان کو جھنجوڑے ان کو تکلیف دکھ غم علام مصیبتوں میں وہ مبتلا اس لئے کرتا ہے کہ ان کو جھنجوڑے شاہی دے کہ وہ رب کی طرف پلٹیں لیکن اللہ اپنے نیکوں کاروں کو ازمائش کیوں دیتا ہے کتنی وجوہات ہیں لیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو اللہ تو ہلا دینے والی تکلیف یں دیتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام ہلا ہی تو گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام بری طلا سے ہلائے ہی تو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا جب بخار تھا تو بہت شدد کتابی آگے پڑھتے ہیں تو اللہ اپنے مومن بندے کو تکلیف سے کیوں آزماتا ہے سب سے پہلی وجہ کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو پھرکتا ہے آزماتا ہے جانچتا ہے چیک کرتا ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ نے آزمائش کے بات فرمایا تو کہ جب تم ادنا سا پیالہ خریدتی ہو تو کیا تم اسے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتے تو میرا رب بھی مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے تو اللہ ایک کلمہ گو کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے اس کو آزماتا ہے پھرکتا ہے کہ یہ میرے دین کی گواہی یہ کتنے پانی میں ہے کیا یہ میرے ساتھ کاروبار کرنے کے قابل ہے یا اس کا کوئی اراد ہے دس یہ ریلی مین بزنس تھوکنے اور بجانے کیلئے ازمائش دیتا ہے اس ازمائش میں جب ایک بندہ پورا اترتا ہے اور اپنی حقانیت اور صداقت اور اپنے خلوص کو اپنا بنانے کے لیے پھر اس کو رگڑتا ہے مانجتا ہے پالش کرتا ہے آزمائش کی بھٹی میں پکاتا ہے بلکل جیسے بڑھائی بلکل جیسے کارپینٹر بے شک بلکل ایسے جیسے ایک ہیرہ تراشنے والا ایک سونے کو بھٹی میں پکا کے کندن بنانے والا اسی طرح اللہ پھر اپنے مومن محبوب بندے کو آزمائش کی بھٹی میں پکاتا ہے اس کو جہری کی طرح آزمائش کی ضرمیں لگاتا ہے تاکہ وہ انمول انکٹ انکٹ ہیرے سے وہ انمول ہیرہ بن جائے وہ قیمتی ہو جائے وہ چمکنے لگے پھر جب وہ اس کے کام کھ بن جاتا ہے پہلے تو وہ کام کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا پھر اللہ نے اس کو اپنے کام کا بنایا آزمائش کے ذریعے اور پھر جب اس کے کام کا بنتا ہے تو پھر اللہ اسے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اور درجات بلند کرنے کے لئے پھر آزماتا ہے تاکہ کہ وہ رب پسند طریقہ اپنائے اس کے گناہ جھڑیں اور اس کے جنت کے درجات بلند ہو کے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو لہٰذا اسی لئے پھر جب اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے اور مومن اس کا صبر شکر ذکر دعا توقل کا طریقہ اپناتا ہے تو پھر وہ اس کے گناہ جھاڑ کے اس کو رحمتوں سے ڈھام کے برکتوں سے مال کر کے اپنی رضا کا پروانہ دے کے اس کے درجات بلند کر کے جنت کے آلہ خانوں میں اس کے گناہوں کی بخشش کا معاملہ اختیار کرتا ہے حدیث نمبر نائن ہنڈرڈ این فیفٹی حضرت ابو حریرہ جاتی ہے تو اسے جھکا دیتی ہے اور جب ہوا تھم جاتی ہے تو سبزہ کھڑا ہو جاتا ہے اسی طرح مسلم جھکتا ہے بلا سے اور گناہ گار سنوبر کی مثل ہے نہایت سخت سیدھا یہاں تک کہ اللہ اس کو توڑتا ہے جب جاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے مومن کا اور کافر کا رویہ اور ان کا انجام بتایا ہے آکے چلنے سے پہلے یہ بات دیکھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ محادیث مبارکہ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اپنے کلام میں مثالیں دیکھ کر بات سمجھاتے ہیں یہ بہت زیادہ ایک کومن طریقہ ہے قرآن اور حدیث کا یہ کیوں اس تھی بتا رہی ہوں کہ ہمیں بھی اپنی دین کی دعوت اور لیکچرز اور تبلیغ میں یہ طریقہ کار مثالوں کا ضرور استعمال کرنا چاہئے نمبر ایک مثالوں کے ذریعے بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے باور کرانا سمجھانا زیادہ حسان ہوتا ہے مثالوں کے ذریعے بات کی گہرائی تک پہنچنا اور تمثیل کے ذریعے افہام و تفہیم کو بڑی باریکی سے ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے پھر مثال سے سمجھائی بات یاد بھی رہ جاتی سٹک کرتی ہے بنسبت اس بات جو رینڈم لی بتائی جائے جب وہ مثال کے ذریعے لسٹ کی جاتی ہے تو وہ زیادہ ذہن نشین بھی ہوتی ہے سمجھ بھی آتی ہے اس کے سارے پہلو وہ جو میں نے آج حدیث سنائی کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اب مومن کو مومن کے لیے کیا کرنا ہے اگر میں اس کو لفاظی میں بیان کرتی یا اس مثال میں بیان کر دی تو اس کے مختلف پہلو سمجھ نہ اور یاد رکھ آسان ہے تو یہ اس لوب آپ کو قرآن میں بھی نظر آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے ہمیں بھی اپنے بیان میں شامل رکھنا چاہئے دوسری بات آپ یہ دیکھیں گے قرآن میں بھی اور حدیث میں جب بھی تمثیل اور مثال سے بات کی گئی ہے وہ کو بہت دور کی کوڑیا نہیں لائی جاتی ہمیشہ ہمارے روز مرہ زندگی کی مثال ہی میں سے مثال دی جاتی مخاطب کو اصل بات سمجھانا مقصد ہے اپنی علمیت کو ثابت کرنا مقصد نہیں ہے ہماری دی لائف کی زندگی ہی میں صرود دادے ہوں گی جن کی حالات اور مثال میں اور آپ اپنی بات میں بھی شامل رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت مثال دے کر بات کی مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کے سبزے کے ساتھ تشبیح دی ہے اور کافر کو گناہگار کو سنوبر کے درخت سے مثال دی ہے یہ تو دونوں مثالیں مسلم مومن اور کافر کے لئے ہیں ہوا سے مراد کیا ہے ہوا سے مراد زندگی کی مشکلات ہیں گرم سرد ہوائیں یہ تو ہم اپنی نارمل ڈی ٹو ڈی لائف میں بھی پڑھتے نا اور پھر وجل آیمہ نے نے فرمایا تندی بادے مخالف سنا گھبر آئے اکام یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لئے تو یہ جو مخالف ہوائیں ہیں گرم سرد ہوائیں ہیں یہ ہمارے اشار میں ہمارے محاوروں میں بھی کس کو زمانے کی اونچ نیچ کو مشکلات کو آپ کی نشاندہی کرتی ہیں مشکل حالات کی تکلیف کی نشاندہی کرتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مومن کی کیفیت سبزے کی طرح ہے ایک سبزہ لہلہ ہاتی بھی کھیتی پر جب ہوا آتی ہے جب چلتی ہے تو سبزہ کیا ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے ہوا کے چلنے سے وہ سبزہ جھک جاتا ہے اور جب ہوا چلی جاتی ہے تو پھر سبزہ واپس کھڑا ہو جاتا ہے مومن کی شخصیت کیا ہے تکلیف آتی ہے تو مومن جھک جاتا ہے مشکلات میں difficult situations میں بیماری میں مرض میں جھکتا ہے کس کے آنکے اللہ کے آنکے اللہ کا ذکر کر کے شکر کر کے سبر کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے اس کے آگے جھکتا ہے حاجت روائی کے لئے اس کے آگے جھکتا ہے اور پھر مومن کے اندر stubborn نیس نہیں ہوتی obstinacy نہیں ہوتی مومن کی ذات کے اندر flexibility اور لچک ہوتی ہے مشکل حالات کے اندر obstinacy اور stubbornness کے ساتھ زد سے جم نہیں جاتا مشکل حالات میں compromise کر لیتا ہے let go کر دیتا ہے give in کر جھک جاتا ہے حالات پھر واپس سازگار ہو جاتے ہیں تو پھر واپس اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں سنوبر کا درخت اس کا تنہ بہت سخت ہوتا ہے آپ نے پڑھا سورہ منافقون میں اللہ نے منافقوں کی مثال کس کے ساتھ دیا ہے لکڑی کے کندے ہیں جو چند دیے گئے ہیں وڈن پلانکز کے ساتھ منافق کی مثال دی گئی ہے اور یہ وڈن پلانکز اور لکڑی کے تختے کیا کرتے ہیں بہت کھڑی کا جو تختہ اور پندہ پلندہ ہوتا ہے اس کو مرنے کی کوشش کرنے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے یہی ایک کافر کی علامت ہے مومن و مسلم جھکتا ہے لچک کرتا ہے دستبردار ہوتا ہے اللہ کے آگے جھک جھک جاتا ہے اللہ کے بندوں کے آگے جھکتا ہے اور زد اور ڈھٹائی کا معاملہ نہیں کرتا لیکن اس کے مقابلے میں کافر زدی ڈھیٹ متقبر سرکش اپسٹینیٹ سٹبن اور نون فلیکسبل ہوتا ہے اور یہی رویہ ایک مریض کے لیے بھی ہے کہ تکلیف میں اسے آجزی کر کے اللہ کے آگے جھکنا ہے سجدہ ریز ہونا ہے دعاوں کی کسرت کے ساتھ اور جب تکلیف ٹل جائے تو پھر آلائے کلمت اللہ اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے حدیث نمبر 1951 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ مومن کو کیوں تکلیف دیتا ہے کیونکہ اس کو پرکنا چاہتا ہے اس کو ریفائن کرنا چاہتا ہے اور اس کے گناہ جھاڑ چاہتا ہے تو اس لئے اللہ جس کو محبت کرتا ہے بھلائی کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ رب پسند طریقے سے بیماری اور مصیبت کا پرچہ حل کرے اس کے گناہ اس جھڑ جائیں اور اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو جائیں لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا یہ حقیقت ہے جو اللہ نے قرآن میں سورہ بکرہ میں فرمائی اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو جتنا انڈیور کر سکتا ہے اس سے زیادہ اس کو مرض اس کو دس آیات آخری دو آیات میں یہ بھی بتایا کہ میں طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی دعا سکھا دی کہ دعا کرو ربنا وَلَا تحمل علینا عصرًا كما حملتہ وَلَلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وَلَا تحملنا مَا لَا ہوگا لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ یہ سکھا دیتا ہے کہ دعا مانگو کہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے اور بہرحال یہ بھی مرس کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ مرس جتنا بھی شدید سے شدید اور تکلیف والا کیوں نہ ہو سبر کا تقاضی یہ ہے کہ موت کی دعا نہیں کی جائے نہ اپنے لیے نہ اپنے کسی بیمار مریض رشتدار کے لیے دعا اپنے لیے کوئی مریض کتنی کر سکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اتنا کہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے اور مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہے یہ رازی برزا رہنے کا طریقہ ہے موت کی دعا تک مانگنا جائز نہیں ہے خود سے خود موت سویسائیڈ کرنا یا مرسی کلنگ کر دینا ارے ایک شخص کے لیے مریض کے لیے موت کی دعا مانگنا بھی اس کی تاقید کی جاری ہے کہ موت کی دعا نہ مانگو تو کسی دوسرے کے لیے بھی موت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی اس کی آسانی کی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اس کے لیے زندگی آسان ہے یا موت آسان ہے جو بھی اس کے لیے تو آسانی کسی دوسرے کے لیے بھی موت کی دعا نہیں تو یہ جو آج کل بہت تصور ہے کہ مرسی کلنگ کر دی جاتی ہے یا دانستہ دوائیاں ختم کر دی جاتی ہیں یہ تصور شریعت کا رنگ نہیں ہے مریض کے لیے شدت بیماری کی باب نمبر دو حدیث نمبر 1952 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بیماری اس پر زیادہ سخت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی بیماری وہ بیماری اور وہ بخار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا ذریعہ بنا مرز الموت کی مومنین فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مباری کو چادر کے اوپر سے ہاتھ لگاتے تھے اور ہمارا ہاتھ تپ جاتا تھا کہ چادر کے اوپر سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مباری کے اوپر ہاتھ لگانا مشکل تھا اتنی شدید بماری ہمیں آگے جا کے پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں میں سے دو لوگوں جتنا بخار آتا ہے اور اس ساری کیفیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ذکر شکر اور صبر اور دعا ہی کا نظر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید تکلیف میں بخار کی وجہ سے تھے کہ آپ بہت دفعہ غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے تھے تو آپ اپنی چادر کبھی اپنے چیرے مبارک پر کرتے تھے اور کبھی بے قرار ہو کہ اس کو چیرے سے اتار دیتے تھے اور آپ کے پاس پانی کا برطن تھا آپ اس پانی کے برطن میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چیرے پر پانی لگا لیتے تھے اور اتنا زیادہ بخار اور اس کی کیفیت اور گھبراہت اور بے چانی کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ مہات المومنین فرماتی اللہ کے رسول میں فرمایا کہ مجھے ایک لگن میں ایک ہاؤز ایک ٹب برطن میں بٹھا دو اور شاعت مشکیزیں مجھ پر کھول دو یعنی اتنا پانی مجھ پر یہ بخار کی حددت ہے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے کسی پر حالت داخل ہوا اور آپ کو بخار کی سخت شدت تھی تو میں نے کہا یا نبی بخار کی نہائیت شدت ہے فرمایا ہاں مجھ کو بخار کی شدت ہوتی ہے جیسے تم میں سے دو مردوں کو ہوتی ہے میں کہا کیا یہ اس واسطے ہے کہ آپ کو دہرہ سواب ہے نبی نے فرمایا ہے مگر کہ اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو اتار ڈالتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے تو تکلیفیں بیماریاں مومن کے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور تکلیفیں میں پھر دور آ رہی ہوں اللہ کے محبوب بندوں کو نیکوکاروں کو اور نبیوں تک کو آئیں حضرت عیوب علیہ سلام حضرت یونس علیہ سلام حضرت یاقوب علیہ سلام محمد صلی اللہ علیہ سلام سب کو بیماریاں آئیں اللہ کے محبوبوں کو بھی بیماریاں آئیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری بخار سے زیادہ پیاری نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی کے ہر جوڑ میں داخل ہوتا آپ کو بتا کہ جب بخار ہوتے تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں میرا تو جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا ہے ایسے ہی ہوتا جسم کا ایک ایک حصہ دکھ رہا ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ فرماتے کہ کوئی بیماری مجھے بخار سے زیادہ تر پیاری نہیں کہ وہ آدمی کے ہر جوڑ میں داخل ہوتی ہے اور اللہ اس کے ہر جوڑ کے بدلے ثواب دیتا ہے تو جوڑوں کا کفارہ گناہوں کا کفارہ بیماری اور بخار اس کے بعد ایک باب جو مختصر بخاری میں نہیں لیکن جس پر میں بات ضرور ہی کرنا چاہوں گی باب وجوب آیادت المریض مریض کی آیادت کا باب مریض کی آیادت کی فضیلت دہرالی جیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلمان کے جو مسلمان پر پانچ حق بتائے گئے ہیں جب ملاقات کرے تو سلام کرے جب اسے چھینک آئے تو دعا دے جب وہ دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے جب وہ بیمار ہو جائے تو آیادت کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو تو گویا ایک مومن کے جو دوسرے مومن پر پانچ حق ہیں ان میں سے ایک حق بیمار کی آیادت بھی ہے بیمار کی آیادت یا آیادت گیری کے حکم کی شرعی نویت کیا ہے کچھ کے نزدیک یہ واجب ہے کچھ کے نزدیک یہ وجوب کا معاملہ ہے اور واجب ہے کچھ کے نزدیک یہ فرض قفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگ بستی میں سے یا گھانانے یا خاندان میں سے کچھ لوگ عیادت کر دیتے ہیں تو وہ باقیوں کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے تبرانی کے نزدیک یہ معقدہ ہے اور حدیث میں اس کی تاقید ہے اور باقی اس کو مباح کہتے ہیں نووی نے اس کو فرض این نہیں فرض کفایہ قرار دیا ہے بہرحال یہ سنت موقدہ ہے کیونکہ حضی میں اس کی تاقید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصد سے عادت کرتے ہوئے نظر آتے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ بھوکے کو اور خبر پوچھو بیمار کی اور چھوڑاؤ قیدی کو آپ نے حدیث میں کیا کیا تاقید فرمائی ہے قیدیوں کو چھوڑانے کی بھوکوں کو کھلانے کی اور بیمار کی آیادت کرنے کی اور حدیث مبارکہ میں میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا جس میں بندہ حیرت کا اظہار کرے گا اور پھر تیسنا سوال اے ابن آدم میں بیمار تھا تو میری آیادت کو نہیں آیا جب بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار تھا اللہ تو شافی ہے نا اللہ تو کیسے بیمار تھا تو اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے ابن آدم میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی آیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا بیمار کی آیادت میں اللہ کو وہاں پاتا مطلب اللہ کی رحمت کو اللہ کی برکتوں کو اللہ کی بخششوں کو پاتا ہے آیادت کرنے والا آیادت کرنے والا کیسے اللہ کی رحمت اور بخششوں کو پاتا ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب ایک مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی کی آیادت کے لئے جاتا ہے اگر وہ شام کو جائے تو شام سے لے کے اگلے دن صبح تک اور اگر وہ صبح کو جائے تو صبح سے لے کے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ عیادت کا یہ کسی مریض کی عیادت کا عجر ہے اسی طرح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا پہلے صوبان رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث سن لیجی کہ جب مسلمان جب اپنے بھائی کی بیماری کو پوچھتا ہے کہ نہیں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت جب کرتا ہے تو ہمیشہ بہشت کے میووں میں ہوتا ہے گویا عیادت کرنے والے کو جیسے ہوتا نا جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا تو اسی طرح کسی مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے بھی جنت کے میووں کا وعدہ ہے اور عیادت کے بارے میں کچھ آداب بھی دہرہ لیجیے ابھی تو ہم نے عیادت کی فضیلت دیکھی نا پہلے تو یہ مومن کا مومن پر حق ہے اور ہمیں دیکھا کہ یہ موقعہ ہے پھر ہم نے اس کی فضیلت دیکھی کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے بکشش رحمت اور برقت کا ذریعہ ہے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے عیادت کے طریقہ اور عداب کیا ہے عیادت کے علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور پھر آپ کی تسلی اور تشفی کے لئے دعا کے الفاظ اس حدیث کی تصدیق کے مطابق کہ تُو پریشان نہ ہو یہ جو تکلیف ہے بخار ہے بیماری ہے تکلیف ہے عزیت ہے یہ کیا کرے گی یہ میں نے تو عمد کو حدیث میں بتایا نا کہ گناہوں کو جھاڑ دے گی تو یہ تکلیف تجھے تیرے گناہوں سے پاک کر دے گی یہ تسلی ہے یہ تشفی ہے یہ حوصلہ دلایا جا رہا ہے حکمت سمجھائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے خیر کا معاملہ دکھا رہا ہے اور عارضی دنیا کی تکلیف کو عبدی سخولت کا وسیلہ سمجھایا جا رہے تاکہ اس کے بعد وہ ذکر شکر اور سبل اور توقل کی طرف مائل ہو عیادت میں مریض کے پاس قیام چھوٹا کرنا پسند دیتا ہے مسلم میں حدیث ہے کہ بیمار کے خبر پوچھنے کا عدب یہ تھا کہ اس کے آپ دیکھیں کسی کی سرجری ہوئی ہے وہ بہت مشکل سے اٹھ کے بیٹھ تے اور بہت تردد میں ہوتا ہے اور گھر والوں کو اس نے سونا ہے جاگنا ہے تو لہٰذا اس کے سونے جاگنے کھانے پینے کے ٹائم کا خیال عیادت has to be brief عیادت fun ٹائم نہیں ہوتی ہے عیادت فیملی ٹائم اور گپ شپ ٹائم نہیں ہوتی ہے اور دل لگی کے لئے بھی نہیں ہوتی ہے عیادت مختصر ہونی ضروری ہے اگر کوئی اس کو لمبا کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ مریض کی مدد یا گھر بالوں کی مدد کرنے کی نیت ہے تو پھر اس اظہار بھی ہے میں آپ بتاؤ کہ ایک مریض کو بوسا وہ ہاتھ کو تھامنا اور اس کو یہ تسلی کے الفاظ کہنا بہت ڈھارز دیتا ہے کوئی توفہ لے جائیے اور ہم توفوں میں بھی پریکٹیکل رہے تو بہتر ہے بس مہنگے مہنگے پھول تو لے جاتے ہیں لیکن اس کوئی دعائیں کوئی ایسے کارڈز دے دیں تاکہ وہ اس کو پڑھتا رہے اور دل کی طرف مائل رہے تو اپنا سارے کا سارا وہ چیز جو ہے وہ پوزیٹیو اور پروڈکٹیو رکھنی ہے حضرت جابر کی روایت آری ہے عیادت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ امت کو عیادت کی فضیلت بتائی اور عیادت کی عادت بتائیں اور خود آپ نہیں کرتے آپ اپنا بھی ذاتی نمونہ دیتے وے نظر آتے ہیں یہ بخاری کی مفصل بخاری میں حدیث ہے حضرت جابی رضی اللہ تعالی حضرت 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 مجھے بے ہوش پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وضو کیا پھر وضو کو پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آئی اور اچھانک میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال کس طرح کروں اپنے مال میں کیا حکم کروں سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراس کی آیات نازل ہوئیں اعادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اور پھر جب کے لئے نہیں تھا ایک تو یہ عرضی مجزات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے اور ویسے آپ نے یہ تاقید نہیں کی کہ آئندہ بھی میرے وضو کا پانی باقی لوگ بھی تم میرے وضو کا پانی لے جاؤ اور ساری بیماروں کے اوپر جھڑکو نہیں یہ فکر اللہ نے مجھ سے فرما کیا نہ میں بتاؤ تمہیں ایک عورت بہشتیوں میں سے میں نے کہا کیوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں کہا کہ مرگی سے بہو مرگی کہتے ہیں آپ کو پتہ اپیلیپسی کو کہتے ہیں وہ دورے پڑھتے ہیں مرگی کہ میں مرگی سے بہو شکر گر جاتی ہوں اور میرا بدن کھل جاتا ہے یعنی میرا سطر کھل جاتا ہے اور میرے جسم کے کھلنے کا معاملہ ہوتا ہے سو میرے واسطے اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا بدن نہ کھلے فکر کس چیز کی ہے ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے لباس کے نازل کرنے کا پہلا مقصد کیا تھا یواری سو آتکم تمہارے قابل ستر حصوں کو چپائے ستر کی فکر ہے یہ خیاء ہے حیاء نہیں لاتی مگر خیر اور جسم خیاء نہ رخے وَمَل دیجئے یہ لوگ آپ پتہ ہے کہ اپیلیپسی اور مرگی کی بیماری کتنی مشکل اور کتنی تکلیف تے ہوتی کسی وقت کھڑے کھڑے ایک کم سے دورہ پڑتے اور شخص نیچے گر جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اور کیسے جسم کو جھٹکے لگتے اور کتنی تکلیف تے اور جن لوگوں نے دیکھ ہے ان کو پتہ ہے اور ان کن ویلشن کی وجہ سے بعد میں کتنی دیر جسم دکھتا رہتا ہے کئی چھوٹ لگ جاتی کئی کچھ ہو جاتا اور کبھی زبان کٹ جاتی بڑی تکلیف تے حالت ہے یہ تو لہذا اتنی تکلیف میں جب اور یہ پتا تھا کہ یہ تکلیف میں اگر سبر کریں گے تو عارضی جنت عبدی جنت ملے گی تو اس خاتو نے کیا کہا اس نے کہا میں سبر کرتی ہوں اللہ سے دعا کیجئے اس کے لئے دعا کی اور وہ اس سے محفوظ ہو گئی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی سبر کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ بیماریوں سے بچانا اللہ عرض عمر سے بچانا مزوریوں مہتاجیوں سے بچانا لیکن اللہ اگر تکلیف آئے تو ہمیں سابر شاکر بن کے بیماری کو گزارنے کی توفیق اتا فرمانا باب نمبر چار فضیلت اس شخص کی جس کی آنکھ جاتی رہی یعنی بیماری کی بکہ سے اگر آنکھ کی بنائی جاتی رہی تو اس کا عجر کتنا ہے حدیث نمبر 1455 حضرت نصر سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بنتوں کو اس کی دو پیاری چیزوں میں مبتلا کرتا ہوں دو پیاری چیزیں کون سی ہیں آنکھیں آنکھیں اور آنکھوں کا نور تو بہت ہی محبوب چیز ہے نا میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے مبتلا کرتا ہوں یعنی اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں اور پھر وہ سبر کرے تو میں اس کے عبض اس کو بہشت دوں گا لہٰذا بار بار احادیث میں یہی سمجھا رہی ہیں کہ بیماری مرض اور تکلیف میں سبر کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے آپ کو بتائیں کہ جنتیوں کے لیے جب جنت میں جائیں گے جنت کے دار ہوگا ان کو کیا کہیں گے تم جنت میں کیوں داخل ہوئے تمہارے لیے بہت اچھا گھران ہے کیوں کہیں گے بیماری سبر تو اس وجہ سے جو تم سبر کرتے تھے تو بیماری کا سبر جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گا اور آنکھوں کے جانے کی بات ہو رہی تو صحابی کی رودات بھی دیکھ لی جی آپ کا پتہ کہ ایک صحابی جو ہیں وہ ایک میدان جنگ میں گئے اور ان کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی اور عزیز اور قرابت دار جو ہیں وہ عیادت کے لیے جب گئے اور اس آنکھ کی خبرگیری کے لیے گئے تو انہوں نے بڑے سکون اور اتمنان سے کیا کہا تھا کہ بھائیو میری آنکھوں کی بنائی تو جاتی رہی لیکن مجھے اس کا کوئی غم اور کوئی کلق نہیں بھائیو میں نے دنیا بڑی دیکھی میں نے دنیا کے رنگ بھی بڑے دیکھی میں نے اتنی دنیا دیکھ لی ہے میں نے ہماری دنیا کے رنگ اور حسین چیز نے دیکھ لی ہے اب اگر تھوڑی سی عارضی زندگی میں دنیا دیکھ نے سے محروم بھی رہا تو مجھے دنیا نہ دیکھ نے کا کوئی غم نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں اور دل کیسے تھنڈے کروں گا تو اللہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماؤ اور اللہ ہمیں ہر تکلیف اور غم میں صابر شاکر صابر قسرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا توقع اور کنات سے تکلیف کو گزار نے والا خوش نصیب بنا ربنا لا تزیق ربنا بدا اسکھ دیتنا وحب لنا من لدون کا رحمہ ان کانت الوحاب سبحان اللہ ببی حمد ك نشہد اللہ اله الا ان تا نستغفر و نتوب علیك سبحان رب 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 رب